اسلام علیکم سٹوڈنٹ بی اے انگلیس تھرڈ یئر شارٹ سٹوریز شارٹ سٹوری نمبر ون جو ہے وہ ہم نے شروع کی ہوئی ہے جس کا نام ہے دا کلرز آرنس ٹیمنگوے کی لکھی ہوئی ہے سٹوڈنٹ لیکچر ون میں میں نے اس کے جو کریکٹرز ہیں اس کو انٹیڈوز کروایا پھر اس کے باہر میں نے اس کی سمری اور جو اس کی سٹیپ بے سٹیپ سٹوری بیلڈ کی آپ کو بتائی اور ساتھ ساتھ بے لکھتے گیا اب لیکچر نمبر ٹو میں ہم یہ کرنے جا رہے ہیں کہ ہم اس کے جو ایکسپیکٹڈ کوئیسٹنز ہیں جو اس کے اوپر بن سکتے ہیں پوسیبلی جو کوئیسٹن بن سکتے ہیں ہم ان کو ڈسکس کریں گے اور ان کو آپ کے سامنے میں ایکسپلین بھی کروں گا تو لیٹس سٹارٹ شروع کرتے ہیں اچھا فیمس جو آسائنمیٹ اس کے اوپر بنتی ہے دا کیلرز کی اوپر وہ ہے جی کہ آ سٹوری آف ہورر اینڈ سسپینس سٹوری آف ہورر اینڈ سسپینس یا سٹوری آف ایٹموسفیر ٹھیک ہے کہ یہ کوئیسٹن اس کے اوپر بن سکتا ہے کہ ہورر اور سسپینس جو ہے وہ جو سٹوری کے اندر کیونکہ یہ ساری ہورر سٹوری ہے اس کے اندر آپ جس ایلیمنٹ کو بھی پکڑ لیں بیسکلی سٹورینٹ میں آپ کو ایک بار بتاتا چلوں کہ جو آپ نے آنسر لکھنا ہوتا ہے وہ آپ نے سٹوری سے جسٹیفائی کرنا ہوتا ہے اپنے سٹوری سے لینے ہوتے ہیں اس میں آپ کی جو پرسنل اپینین ہوتی ہے یا آپ کی جو اپنی ڈیفینیشن ہوتی ہے ٹھیک ہے نا اس سے آپ ہٹ کے جو سٹوری کے اندر ہیپن ہوا ہے آپ وہ لکھا کریں اس میں میں آپ کو یہ بتاتا ہوں کہ اگر یہ کوئیسٹن آجاتا ہے کہ تو یقین مانے کہ اس کے اوپر وان فیفٹی تو ٹو ہنڈر ورڈ کے بیچ بیچ کیا آپ جتنا مرضی اس کو لیند تھی مطلب فور ہنڈر ورڈ کا ایک ایسے بھی لکھ سکتے اس کے اوپر ٹھیک ہے لیکن آپ نے لکھنا ہوتا ہے شاٹ آنسر رینج مست بی فرام وان فیفٹی وان ہنڈر فیفٹی ورڈز ٹو ہنڈر ٹل ٹو ہنڈر ورڈز یعنی وان فیفٹی ورڈز سے لے کر ٹو ہنڈر ورڈز کے درمیان درمیان آپ کا جو آنسر ہے وہ ہونا چاہیے اچھا اب آپ دیکھیں کہ اگر یہ کوئیسٹن آ جاتا ہے تو آپ اس کو کیسے ٹیکل کریں گے تو میں آپ کو بتاتا ہوں کہ آپ نے سٹوری کے اندر سے ہی انسیڈنٹ لینے ہے یہ ہے ہی ساری ہورر سٹوری ٹھیک ہے تو اس میں اگر آپ پہلے تو یہ ہے کہ جب بھی آپ کسی کوئیسٹن کا آنسر لکھے تو آپ نے یہ بات زیر میں بٹھا لے کہ آپ نے دو یا تی لائن جو ہے وہ اس کے رائٹر کے بارے میں لازمی جو ہے وہ لیکھ نہیں اس کا انٹرڈکشن جو رائٹر کے انٹرڈکشن وہ آپ نے دینا ہوتا ہے دو یا تین پیرا گراف نہیں لیکھنا میکسیم دو لائنز کا جو ہے وہ انٹرڈکشن آپ نے اس میں بھی آپ اس کی تحریف کر دیں اس کا سٹائل بڑا اپریشیبل ہے یہ ہے دس این ڈیڈ آپ اس میں کچھ ایڈ کر لے تو دو لائنز آپ نے بنا لے نہیں ہے اچھا اگر لیٹس پوز کہ یہ کوئیسٹن پیپر میں آگیا ہے اور آپ کو پتہ نہیں چل رہا کہ ہم کیسے اس کو اس کو اسپین کریں کہ اس میں جو واقعات ہیں آپ نے وہیں جو ہیں وہ کوٹ کرنے ہیں اچھا آپ دیکھیں ہورر کہاں پہ کہاں کہاں پہ اپنا کام کر رہے ہیں کلرز وی آف ایٹنگ وہ جب کھانا کھا رہے ہیں انہوں نے پہنے ہوئے ہیں انہوں نے پہنے ہوئے ہیں گلپ کے ساتھ انہوں نے کھانا شروع کر دیا ہے تو بندہ کہتا ہے کہ یہ کون سے آدمی ہے جنہیں گلپ اتارنے کی بھی زہمت نہیں کی یہ توڑا سا اکبر سا لگے گا اچھا پھر کیا ہے جی وی آف ڈسکشن یا وہ جو اور سے باتیں کر رہے ہیں برائیٹ بوائی برائیٹ بوائی بہترین بڑی رف لینگویج اس کے ساتھ جو ہے وہ یوز کر رہے ہیں تو اس میں ہورر کریٹ ہو رہا ہے اس کے اوپر آپ دو تین لائنز جو ہے وہ لکھ سکتے ہیں کہ ان کا وی آف جو ہے ایٹنگ اور وی آف ڈسکشن یا وی آف ٹاکنگ سوری ڈسکشن جو ہے اس کے جگہ آپ ٹاکنگ کر لے تو وہ زیادہ بہتر ہے ٹھیک ہے اوکے اچھا پھر کیا ہے کہ اس کے بعد وہ کیا ہے جی کہ آہ دے ٹیل دا پرپز آف دیر کمینگ وہ جب بتاتے ہیں کہ ہم یہاں پہ کیوں آئے ہیں تو یہ بھی ایک ہورر ہے کیوں آئے ہیں جی کہ وہ قتل کرنا چاہتے ہیں مارنا چاہتے ہیں ٹھیک ہے تو جب وہ یہ بتا رہے ہیں کہ ہم یہاں پہ اول اینڈرسن کو مارنے کے لئے آئے ہیں تو یہ بھی ہورر ہے اور جب وہ بتاتے ہیں ریزن بہائنڈ مرڈر کہ ریزن کیا ہے جی اس مرڈر کے پیچھے ریزن کیا ہے جب وہ بتاتے ہیں تو پھر اس وقت تو کریکٹرز جو باقی کریکٹرز ان کے رونگٹے کھڑے ہو جاتے ہیں ٹھیک ہے نا یعنی وہ جب یہ سنتے ہیں نا کہ کلرز وانٹو کل اول اینڈرسن جسٹ ابلائیز دیر فرینڈ یعنی اپنے دوست کو ابلائیز کرنے کے لئے وہ ایک آدمی کو جس نے کوئی گناہ نہیں کیا جس نے کوئی کرائم نہیں کیا ہے اب کھیل کے اندر ہار جیت ہوتی رہتی ہے اس کو ایکسپٹ کرنا چاہیے اگر ان کا دوست ہار گیا ہے تو یہ کوئی اتنا کرائم نہیں ہے کھیل میں ہوتا رہتا ہے لیکن جب وہ یہ سنتے ہیں کہ ریزن ریزن بہائنڈ مرڈر ڈیٹ ڈیٹ وانٹو کل اینڈرسن جس ٹو برائیز دیر فرینڈ تو اس وقت ہورر کی انتہا ہو جاتی ہے اچھا اس کے بار پھر یہ کیا ہے وہ جب اس کو ہوسٹیج کر لیتے ہیں کرو کو وین دے میک ہوسٹیج آف دا میک ہوسٹیج دا کرو آف ریسٹورنٹ جب وہ ریسٹورنٹ کے جو کرو ہے اس کو ہوسٹیج کر لیتے ہیں اس میں نک ایڈم کو اور سیم کو اس کو ہوسٹیج کر لیتے ہیں تو اس وقت ہورر اور سسپینس وہ اپنے اروج پہ ہوتا ہے کیوں ہوتا ہے کہ سسپینس یہ ہے کیونکہ دیز پرسن سٹنگ کوائیٹ ریڈی کوائیٹ ریڈی سٹنگ ریڈی وہ ریڈی بیٹے ہوئے جو ہی انڈرسن اندر قدم رکھے گا یہ اس کو قتل کر لیں گے تو ہمارا سسپینس ہے یہ ریڈر کا سسپینس کریٹ ہو جاتا ہے اور ریڈر جو ہوری ہوری فائیڈ بھی ہے وہ ڈرہ ہوا ہے ٹھیک ہے جس طرح ریسٹورنٹ کا کرو ہے وہ ڈرہ ہوا ہے ٹھیک ہے اس کے بعد اس میں اور بھی ہورر ہے وہ کون سے ہے نک وزیڈز انڈرسن جب نک ایڈم جو ہے وہ انڈرسن کو وزیڈ کرتا ہے وہ اپنی طرف سے اس کی مدر کرنے جا رہے وہ یہ بتانے جا رہے کہ میں اس بیٹھ اوپر بیٹھ ہے لیٹا ہے اور دیوار کی طرف جا رہے ہے اور وہ پینت کوٹ ٹائی جو ہے وہ پتہ نہیں اس کے بلکل سوٹڈ بوٹڈ تھا لیکن پھر وہ اپنے بیٹھ کے اوپر لیٹ گیا تو جب وہ نک ایڈم اس کو دیکھتے ہے کہ وہ جانے کے لئے بلکل تیار تھا سوٹڈ بوٹڈ ہے پینٹ کوٹ ٹائی اس نے لگایا ہے تو وہ اس وقت تو سسپنس اور حرر کی جو ہے وہ انتہا ہو جاتی ہے اور نک ایڈم سوچنے پر مجبور ہو جاتا ہے کہ اگر یہ آ جاتا تو سیچوئیشن مائٹ بی ڈیفرنٹ جو سیچوئیشن ہے وہ بلکل ہو سکتی تھی یہ سیچوئیشن جو ہے یعنی اینڈرسن اس کا قتل ہو جانا تھا تو یہ ایک حورر اور سیسپینس اس کے اندر بھی ہے ٹھیک ہے تو اگر آپ ان پوائنٹ کو سٹوڈنٹ یہ جو پوائنٹ میں آپ کے سامنے لکھے ہیں اگر آپ ان کو تین چار چر لائن میں ایکسپلین کریں گے تو انشاءاللہ ایٹ وڈ بی بی سوٹیبل آنسر ٹو دا کویسٹن ٹھیک ہے اس کے بعد جو ہے وہ اچھا پھر کیا ہے جی کوئیسٹن نمبر جو ہے وہ ہے یہ میں ریز کر لیتا ہوں کوئیسٹن نمبر ٹو جو ہے سٹوری ایز آ کریٹی سیزم آن ایمیرکن سوسائیٹی کہ یہ جو سٹوری ہے یہ ایمیرکن معاشرے کے اوپر ایک کریٹی سیزم ہے کیوں کہ ایمیرکن کہ وہ دنیا کی سب سے زیادہ محذب اور تعلیم یافتہ جو ہے وہ قوم ہے تو اس قوم کے اندر اس معاشرے کے اندر ایک انسان جو ہے اس کو اس لیے قتل کیا جا رہا ہے کس لیے قتل کیا جا رہا ہے رہا اور وہ جو انسان ہے جو کلرز ہیں وہ ازادانہ گردش کر رہے ہیں بہت دا انوسینڈ پرسن لائک اینڈرسان دیار کنفائنڈ تو دیر ہاؤسز وہ اپنے گھروں میں مقید ہو گیا ہیں وہ اپنے گھروں میں قید ہو گیا ہیں وہ کانٹ موو فریلی وہ کانٹ گو تو ریسورنٹ ٹو ایٹ دا فوڈ وہ ریسورنٹ میں کھانا کھانے بھی نہیں جا سکتے ہیں تو یہ سٹوری جو ہے یہ ایک کریٹی سیزم باقی پوائنٹس بلکل وہ ہی آپ نے ٹھیک ہے نا جو میں نے آپ کو ایکسپلین کر چکے بار بار وہ لکھتے ہو پھر نا اچھا نہیں لگے گا وہ ہی ٹھیک ہے صرف آپ کا وی آف جو الیبوریٹنگ ہے وہ تھوڑ سا ڈیفرنٹ ہونا چاہیے اچھا پھر کیا ہے جی کہ یہ سٹوری ہے فیلیر بتا رہی ہے جی فیلیر آف لاغ انفورسنگ ایجنسیز ٹھیک ہے نا امریکہ کے اندر جو ایجنسیز ہے ان کا فیلیر ہیم انگو بے کہہ رہے ہیں مسٹر امریکہ حالکہ وہ خود امریکن ہے مسٹر امریکہ آپ کہیں کہ آپ ایک بہترین پاوری کنٹری آف دی ورڈ ٹھیک ہے آپ ایک بہترین آف ملک آپ کے ملک اندر جو ہے وہ ایک آرمی کو فار نتھنگ بداؤ این ریزن جو ہے وہ قتل کرنے جا رہے ہیں بٹ لا آئن فورسنگ جنسیز دی آرمی آنی بل تو کیچ ڈیٹ پرسن آنی بل تو کیچ ڈیٹ آنی بل آنی بل ان کیلر کو جو ہے وہ پکڑ نہیں رہی ہیں ٹھیک ہے تو یہ ہیم انگوے نے ریال کیونکہ لیٹریچر جو ہوتا ہے سیڈوینٹ وہ ایک ریال جو سیچویشن ہے معاشرے کی اس کو پر یہ بھی کوئیسٹن بن سکتا ہے کہ اس سٹوری ایک ریفلیکشن آف امریکن سوسائیٹی یہ بھی اس کے اوپر ایکسپیکٹیڈ کوئیسٹن جو ہے وہ بن سکتا ہے لہٰذا اس میں فیلیر ہے اچھا پھر اس میں ایک کوئیسٹن آر بھی آسکتا ہے کہ کوڈ ہیرو وات ایز کوڈ ہیرو کوڈ یہ کوڈ ہیرو جو ہے یہ ہیمنگ بھی بڑا استعمال کرتا ہے کوڈ ہیرو کیا ہے اگر اس کا نوول بھی کریں گے اس میں بھی کوڈ ہیرو ذکر کیا وہ پروٹیگن ہوتا ہے سینٹرل کریکٹر ہوتا ہے کوڈ ہیرو کی یہ کوالٹیز ہوتی ہیں کہ وہ بریو ہوتا ہے وہ کرجیس ہوتا ہے ٹھیک ہے اور وہ فیس فیس آل دا پروبلمز پروبلمز آف لائف ٹھیک ہے وہ ایک بیل ویشر ہوتا ہے وہ بہادر ہوتا ہے وہ زندگی کے تمام مسائل سے نمٹتا ہے ان کو حل کرتا ہے وہ بڑا ہیلپنگ ہینڈ ہوتا ہے دوسرے کی مدد کرتا ہے تو اس میں جو کوڈ ہیرو کا کویسٹن آجائے تو ایکسپیکٹ کریں کہ کوڈ ہیرو ہیرو کون ہے اینڈرسن نہیں اس میں جو کوڈ ہیرو ہے ہیمنگ ویل نے کہا ہے وہ ہے نک ایڈمز ٹھیک ہے نک ایڈمز اسٹوری کے اندر وہ ایک ایسا کریکٹر ہے جو بڑا بریو ہے کرجس ہے اور تمام مسائل کو حل کرتا دوسروں کی مدر کرنا چاہتا ہے وہ situation کو ٹیکل کرتا ہے وہ اینڈرسن کے پاس جاتا ہے اس کی مدر کرنا چاہتا ہے وہ چاہتا ہے کہ آپ میرے ساتھ جاؤ پولیس ٹیشن چلتے ہیں لائن فورسنگ ایجنسیز کے پاس چلتے ہیں وہ اس کی مدر کرنا چاہتے ہوگا اجازت دیجئے اللہ حافظ